ٹیکنیکل کیو چینل سبکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بائل آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیو دوستو پب جی کے شوقین لوگوں کے لیے انڈیا میں جو پب جی کے شوقین ہیں ان کے لیے ہیں بہت بڑی خبر اور اس کے ساتھ انٹرنیٹ بن گیا ایک نیشہ انٹرنیٹ کیسے نشہ بنا اور پب جی کی کونسی بڑی خبر ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت جلد لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ بیل آکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی دوستو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ انٹرنیٹ ایک نشہ ہے ہم نے کیا مل کر ایک سروے اور ہم نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دس دن تک اگر آپ کو انٹرنیٹ نہ ملے تو کیا آپ کا گزارہ ہوگا اس میں سکسٹین نائن پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں بہیا بڑا پریشان ہو جائیں گے یار یہ بس نشہ ہے اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ہوتا وہ چاہے وارس اپ ہو فیس بک ہو یوٹیوب ہو یا کچھ بھی ہو مطلب یہ ساری چیزیں اگر ایک بات انہوں نے کہا کہ پوچھی جاتی کہ بھائی فیس بک کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو جواب مختلف ہوتا اگر وارس اپ کا پوچھتے تو جواب مختلف ہوتا جب انٹرنیٹ کا پوچھا تو انٹرنیٹ نہیں تو کچھ نہیں کوئی سوشل میڈیا نہیں کچھ نہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں جنا یہ نشہ ہو گیا ہے ہمارا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا اور جس میں سے تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب لوگوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں ہوگا انٹرنیٹ تو کیا ہوگا اس سے پہلے جب نہیں تھا تو تب کچھ بھی نہیں تھا تو ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ گیارہ پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ یار بس ففٹی ففٹی بس تھوڑا سا خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ہے بات بھائیہ انٹرنیٹ کی اب بات کرتے ہیں پب جی گیم کی تو پب جی گیم کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ہو چکا ہے بین اور جو لوگ پب جی کھیلتے ہوئے پکڑ رہے جا رہے ہیں ان کو ارسٹ کر کے عدالت کے حوالے کیا جا رہا ہے اور عدالت میں ان سے ہوگی پوچھ گچھ کے بھائیہ ہاں تم لوگوں نے کانون خلافر دی کیوں کی اب اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی ایک خبر لیک ہوئی ہے کہ پب جی کے ڈیولپر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پب جی سے وہ تمام قسم کی سٹیجز ہیں یا اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ گیم بین ہوئی ہے کیونکہ سو کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے انڈیا کی تو اس میں بہت سارے لوگ پب جی کے شوقین ہیں اور بہت سارا اس کی ریٹنگ پر سب چیز پر فرق پڑا ہے پب جی بنانے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی اس کسی طرح اس سے جو اس میں پیچیدگیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے اور اس کی سٹیجز وغیرہ کو یا ان میں جو کوئن وغیرہ کچھ بھی ہے جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے یہ بین ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو ہٹایا جائے اور اگر یہ ہٹا رہے ہیں تو یہ بہت زبردست فیصلہ ہوگا اور بہت اچھا کیونکہ یہ گیم کافی پاپولر ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو کھلنے کا شوق رکھ رہے ہیں ابھی بھائی کب تک کھلیں گے تو یہ سریعام کھلنا چاہتے ہیں اگر اس سے دوسری بات یہ ہے کہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر گورنمنٹ اس پر بین لگانے لوگوں کو پکڑنے کے بجائے کوئی ایسا طریقہ کار کرتی کہ کوئی بھی انڈیا کا سارف اس کو ڈاؤن لوڈ ہی نہ کر پاتا یا کھیل نہ پتا ایسا کچھ ہوتا تو وہ بہت بیسٹ ہوتا اور بہت اچھا ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں تو گورنمنٹ لگا دی پابندی تو بہرحال کھیلتے تو اب بھی لوگ ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ سریعام کھیلتے ہوں گے کہیں کہیں پہ کھیلتے ہوں گے لیکن اس کو آسان بنانے کے لیے اس پر یہ پابندی ختم کرنے کے لیے جو اسٹیپ لے رہی ہے جس نے اس کو بنایا تھا وہ اگر اس کا ایکشن لے رہی ہے تو یہ بہت بڑا زبردست ہوگا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ویلائکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ بیلائکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ تنی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتے رہیں گے لائک کرنا مت بھولے گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ